کرم مانگتی ہوں محبت میں کامیابی کے لئے یعنی کہ چاہے محبوب دور چلا گیا ہو چاہے ناراض ہو گیا ہو کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں وان سائیڈ لف ہوتا ہے جیسے مجھے میرے پاس بہت ساری اس ٹاپک پر ریکویسٹ آئی ہے کہ محبت کا کوئی سالیڈ عمل بتائیں عمل بہت ایزی ہے جو میں آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اور اس کو اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی جو چاہتا ہے اس عمل کو کر سکتا ہے محبت کے عمل سے پہلے ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ جب بھی آپ نے محبت کے حوالے سے یعنی کہ اس طرح کی محبت کا عمل یعنی کہ آپ نے جو کسی محبوب کے لئے کرنا ہے یعنی کہ آپ لوگوں کا نکان نہیں ہوا وہ ہے اور آپ کسی کے دل میں محبت ڈالنا چاہتے ہیں تو اس صورتحال میں میں کہتی ہوں کہ استخارہ کر لیا جائے اگر تو میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لئے کرنا چاہتے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں پھر استخارہ کی بلکل ضرورت نہیں ہے اگر کوئی اور رشتہ ہے جیسے بین بھائیوں کے بیچ میں محبت نہیں ہوتی ہے آپس میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو بھی استخارہ کی ضرورت نہیں ہے اور اگر ماں باپ ہیں اولاد کے لئے یا اولاد اپنے والدین کے لئے عمل کرنا چاہیں تو بھی استخارہ کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر آپ لوگوں کا نکاح کی نیت ہے اور نکاح نہیں ہوا وہ ہے صرف ہے آپ لوگوں کو سمجھانا بتانا تو آج کا جو عمل ہے مخبت میں بے انتہا کامیابی کے لیے بے انتہا اضافی کے لیے کا عمل ہے اور یہ بہت سارے لوگوں کا عزمہ یا ہوا عمل ہے جو میں آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ایزی عمل ہے اور اس کا ٹائم میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کے لیے آپ کو ایسا ٹائم سلیکٹ کرنا ہے جو آپ نفل نماز جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں اور ٹائم آپ اپنی مرضی سے رکھیں لیکن میرے جو آپ لوگوں کو میں آپ لوگوں کو کہوں گی تو میں یہ کہوں گے کہ آپ لیٹ نائٹ یعنی جو عمل ٹائم ہوتا ہے آج کل تو ویسے بھی راتیں لمبی ہیں تو اگر آپ اشاہ کے بعد لیٹ نائٹ تحجت کے ٹائم تحجت سے پہلے تحجت کے بعد فجر کی نماز ازان ہونے سے پہلے پہلے اگر اس عمل کو کریں تو بہت فائدہ ہے کیونکہ وہ خموشی کا ٹائم ہوتا ہے بہت ہی سکون والا ٹائم ہوتا ہے تو اس ٹائم اگر آپ یہ عمل کریں تو بہت بیسٹ ہے لیکن اگر آپ اس ٹائم پر نہیں کر سکتے تو پھر آپ سارا دن میں فجر کی نماز کے بعد کا ٹائم چھوڑ کے سورج نکلنے سے پہلے تک اور اثر کی نماز کے بعد اثر کی ازان کے بعد کا ٹائم چھوڑ کے مغرب تک اس کے علاوہ جس ٹائم پر بھی آپ یہ عمل کرنا چاہے کر لیں اور اس چیز کا خیال رکھیں کہ پہلے دن آپ نے جو ٹائم اور جگہ سیلیکٹ کی ہے باقی کے دن جتنے میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے یہ عمل جو ہے اسی جگہ پر اور اسی ٹائم پر کرنا ہے یہ اب آپ سوچ سمجھ کر اپنی مرضی سے ٹائم سیلیکٹ کریں کہ آپ کون سے ٹائم پر روزانہ اس وقت یہ عمل کر سکتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے تو وضو کر لینا ہے اگر آپ اسے زہر کی نماز کے بعد کر رہے ہیں عمل کو یا زہر سے پہلے بھی کر رہے ہیں آپ نے وضو کر لیا ٹھیک ہے وضو کرنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور دروشریف پڑھ لینا ہے دروشریف آپ گیارہ مرتبہ پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنے مقصد کی دعا کریں کہ آپ اس مقصد کے لیے آپ اگر اپنے محبوب کا نام لیں جس کے دل میں آپ نے محبت پیدا کرنی ہے اس کا نام لیں اور اس کے اس کی اگر والدہ کا نام معلوم ہے تو وہ بھی ذکر کر دیں ورنہ اتنا مطلق خاص ضروری نہیں ہے ماں کا نام لیں ٹھیک ہے اب چار رکعت نفل نماز آپ نے اس طرح سے پڑھنی ہے کہ پہلے جس طرح سے چار رکعتیں جس طرح سے بھی ادا کی جاتی ہیں آپ نے حاجت کی نیت سے کرنی ہے ٹھیک ہے چار رکعت نفل نماز برائے حاجت اس طرح سے آپ نے نیت کر لینی ہے اور پھر پہلی رکعت میں جب پہلی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پر پہنچیں سورہ فاتحہ پڑھ لی تو اس کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرا پڑھنی ہے ٹھیک ہے یہ صورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں زبانی بھی کئی لوگوں کو یاد ہوتی ہیں اگر نئی بھی کوئی یاد ہے آپ کو سورہ علم نشرا نہیں یاد تو اس کو زبانی یاد کر لیں اور پھر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے ایک بار سورہ علم نشرة پڑھنی ہے اور پھر دوسری رکعت میں آپ نے جب دوسری رکعت شروع کریں اس میں آپ نے سورہ فاتح کے بعد سورہ قدر جو ہے انہا انزلنا فی لیلت الخدر یہ والی سورہ ہے آپ نے یہ پڑھ لے گی ہے ٹھیک ہے پہلی میں علم نشرة پڑھی سورہ فاتح کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتح کے بعد سورہ قدر پڑھنی ہے اور پھر آپ نے اتحیات جب آپ پہنچیں گے اتحیات پڑھ کے اور پھر تیسری رقعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوگے تو پھر اس میں آپ نے سر فاتحہ کے بعد سر کافرون پڑھنی ہے یہ والی سر پڑھنی ہے آپ نے اور پھر چوتھی رقعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوگے تو پھر سر فاتحہ کے بعد آپ نے ایک بار سر خلال سر خلالس پڑھنی ہے اس طرح سے چار رقعت آپ کی کمپلیٹ ہو جائیں گی اور آپ نے پھر اس کے بعد پوری نماز پڑھ کے سلام پھیر لینا ہے اور سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ اپنی محبت میں کامیابی کے لئے دعا کریں گے دعا آپ نے اتنی آجزی کے ساتھ مانگنی ہے رو کے گڑھا کے اور اپنا پورا دھیان اپنے رب کی طرف لگا کے بس آپ ہے اور آپ کا رب ہے اور کوئی بھی آپ کے حسوس نہیں ہے آپ نے اس طرح سے فیل کروانا ہے اتنی یعنی کہ آپ نے دعا کے اندر دوب جانا ہے اور دعا اس طرح سے مانگیں اپنے رب سے جو بھی آپ اس حوالے سے دعا مانگنا چاہے مانگیں اور اس کے بعد پھر دعا مانگنے کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ لینا ہے اور آمین کہہ لیں آمین کہہ کے چیرے پہ ہاتھ پھیر لیں اور اب اس عمل کی جو مدت ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس عمل کو لگاتار 21 روز تک کیا جائے گا لگاتار 21 دیز یہ عمل کرنا ہے لڑکیاں یا خواتین جو اس عمل کو کریں گی وہ اپنے مخصوص حیام سے فارغ ہونے کہ فوراً بعد سے شروع کریں گی تاکہ 21 دنوں میں ان کے بیچ میں کوئی ناغہ نہ آئے اور اگر ان کیس پھر بھی ناغہ آ جاتا ہے تو باقی خواتین جو ہے بعد میں دن پورے کر لیں لیکن مرد حضرات جو ہے ان کے لئے میل کے لئے یہی ہے کہ وہ اپنے 21 دن جو ہے پقائدگی سے پورے کریں ان کے لئے بیچ میں ناغہ نہیں ہے خواتین کی مجبوری ہے تو وہ اپنے حساب سے کر سکتی ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ ان دنوں سے فارغ ہونے کہ فوراً بعد یہ عمل شروع کر دیا جائے تاکہ 21 دن پورے ہو جائے اور ناغہ نہ آئے بیچ میں تو یہ عمل پورے یقین کے ساتھ آپ نے کرنا ہے تو ہی آپ کو کامیابی ملے گی مطلوبہ مقصد ضرور حاصل ہوگا اگر آپ کا یقین پختہ ہوگا اور صدقہ خیرات میں آپ سے کہتی ہوں عمل کوئی بھی کریں آپ کوئی بھی وظیفہ کرنے لگیں آپ پہلے صدقہ خیرات ضرور کر دیں جو آپ کو توفیق ہے آپ پیسے دے دیں یا بچوں میں کوئی میٹھی چیز تقسیم کر دیں جس طریقے سے بھی آپ صدقہ خیرات کرنا چاہے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر عمل کیا کریں اور عمل کی کامیابی کے لئے پانچ وقت کی نماز کی پابندی بھی ضروری ہے اور بھی کچھ عمال ایسے ہوتے ہیں جن کا کافی دن کے بعد آج میں ذکر کر رہی ہوں کہ اپنے عمال میں دیکھا کریں جوٹ تو نہیں شامل ہے یا کوئی جو کھانا پینا ہے آپ کا وہ رزق حلال کھا رہے ہیں یا پھر رزق حرام آپ کے موں میں جا رہا ہے ان چیزوں کا خاص خیال رکھا کریں کسی کو آپ سے تکلیف پہنچی ہے تو بھی بہت رکاوٹیں آتی ہیں آپ کے عمل میں کامیابی کے بیچ میں اگر کسی سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو ان ساری باتوں کا خیال رکھا کریں اور تمام امت مسلمہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں تو یہ آج کا عمل تھا امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ ایک نئے وظیفے میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہوں گی تب تک کے لئے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھے گا فیمان اللہ